ہیلو دوستو سبھیتہ کا سوچک ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ پراشین سمیہ میں بھی لوگوں کے پاس انت تقنیق اور گیان تھا یہ جبل المدبہ ہے کہ اُبڑ کھابڑ پہاڑوں کے بھی تربسا ہوا ایک پراشین اور روچک شہر ہے جو وشو ورطمان میں اپنے راجسی اور پراشین اس تھلیے پریٹکوں کو آکرشت کر رہا ہے دوستو پراشین وشو اتحاس میں کئی شکتی شالی سامراجیوں کا اتھان ہوا تھا جس میں سے ایک ناباتین سامراج جوی تھا جس نے پیٹرا شہر میں کئی ورشوں تک راج کیا لگ بھگ چھوی شتابدی اسوی پورو میں پیٹرا کو ناباتین سامراج جنے ایک پربھاوشالی آرثک اور راجنیتک راجدھانی کے روپ میں وکسٹ کیا پیٹرا پراشین وشو میں سب سے وکسٹ اور آرثک روپ سے مجبوط دیش تھا جو کسی بھی سامراج جیسے کافی بہتر تھا لگ بھگ ایک سو چھے ایسوی میں رومن سامراج جنے اپنا وستار کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد لگ بھگ ایک سو چھے ایسوی میں رومن سامراج جنے پیٹرا پر قبضہ کر لیا اور رومنس نے شہر کا وستار جاری رکھا ویاپار اور وانیجہ کے لیے ایک مہتوکون کیندر پیٹرا نے تب تک وکاس جاری رکھا جب تک کی ایک وناشکاری بھکمپ نے امارتوں کو نہیں کیا اور چھوی شتابدی ایسوی میں مسلمانوں نے پیٹرا کو جیت لیا تھا لیکن وہے اس پر زیادہ سمجھ تک نینترن نہیں رکھ سکے اس کے بعد جب گیارہ سو نواسی ایسوی میں مدھیا پورو کے مسلم سلطان سالادین نے پیٹرا پر ویجہ پرابت کی تو عیسائیوں نے اس اس تھان کو تیاغ دیا ٹرانس جورڈن کے گٹھن کے بعد اس اس تھان کی پہلی واسطوی خودائی انیس سو انتیس ایسوی میں کی گئی تھی ورش انیس سو نواسی سے یہ اس تھان جورڈن کا سب سے بڑا پریہٹکوں کو آکرشت کرنے والا ستھل بن گیا ہے اب جانتے ہیں پیٹرا سے جڑے ہوئے کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس شہر کی ستھاپنا لگ بھک تین سو بارہ ایسوی پورو میں ہوئی تھی بیس ہزار سے تیس ہزار لوگوں کا نواز ستھان رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر پہلی شتابدی ایسوی پورو سے پہلی شتابدی ایسوی کے مدھے لگ بھک بیس ہزار سے تیس ہزار لوگوں کا نواز ستھان رہا ہے جسے ایک مہتوپون یا پارک شہر کے روپ میں اپیو کیا گیا تھا اس شہر کی سبھیتہ وشو کی سب سے بڑی سبھیتہوں میں سے ایک ہے جو لگ بھک 264 ور کلومیٹر کے شیطر فل میں فیلی ہوئی ہے اور اس کی سمدر تل سے انچائی لگ بھک 810 میٹر ہے مانا جاتا ہے کہ یہ شہر پہلی شتابدی ایسوی پورو سے آٹھوی شتابدی ایسوی کے مدھے گمبھیر بھکمپ کا کینگر رہا جسے ورش 363 ایسوی میں آئے ایک بھکمپ نے کافی شتی پہنچائی تھی اس بھکمپ کے ایک کارن شہر کا آدھا حصہ نشٹ ہو گیا تھا ورش 1812 ایسوی میں ایک سویس خوج کرتا جوہان لودوک بکھاٹ نے اس ایتیہاشک شہر کی خوج کی تھی اور اسے لوسٹ سٹی مطلب خویا ہوا شہر کہہ کر سمبودیت کیا کیونکہ یہ لگ بھک 5 شتابدیوں تک ایک اگیات مہانگر تھا ایک سکوٹیش چطرکار لے کر انگلینڈ لوٹ گیا تھا اس پراشین شہر کے اتحاس انت سبھیتہ اور کلاکرتی کے لیے اسے ورش 1985 ایسوی میں یونیس کو دوارہ ویشو ویراست ستھل کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا اس ادبھج شہر کو اس کی سرچنا اور آکرشن کے کارن ورش 2007 میں ویشو کے سات نئے آششریوں سرچنا کی کھوج کی تھی اس ادبھج پراشین شہر میں ایک انت جل نکاسی پرانالی وکسط کی گئی تھی جو لگ 363 ایسوی میں آئے ایک بھائیانک بھکمپ کے اکارن نشت ہو گئی تھی پیٹرا نام گریک بھاشا کے ایک شبد پیٹروز سے آیا ہے جس کا ارث ہوتا ہے چٹان اسے عربی میں البترا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پرسید ایتی ہاسک شہر پر کئی ورشوں تک ناباتی سامراج کے کشل شاس کو نے شاسن کیا جو ایک کشل جل سنگرہ کرتا تھے اس شہر کو اپنے چٹانوں کے رنگ کے اکارن روڈ سٹی یا گلاوی شہر بھی کہا جاتا ہے جو سوری اور سوری آست کے سمیں لال گلاوی رنگ کے سمان پرتیت ہوتا ہے تو یہ تھی پیٹرا کے بارے میں وہ کچھ جانکاریا جو اس سٹرکچر کو وشو دھروہ ستھل اور وشو کے ساتھ نئے عجوبوں میں سمیلت کرتا ہے اور پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف آکرشت کرتا ہے تو جب بھی آپ کو موقع ملے لائف میں ایک بار پیٹرا کی یادترہ کر کے آئیے اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایسے موسیقی